بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شبیر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیزیکل مینٹلنس جائے ہیں جوز تو رمضان کی آمد آمد ہے رمضان شریف میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بہت عجر و ثواب دیتا ہے کیونکہ روزے کے مدلعے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خود انام دیں گے جہاں روزے کا اتنا بڑا عجر و ثواب ہے وہاں روزے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تھوڑا سی پیاس تھوڑا سی کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے ایسی کیا چیز لیں کہ کمزوری نہ ہو اور پیاس بھی تنگ نہ کرے گرمیوں کا موسم ہے تو اس کے لیے آج ایک میں زبردست قسم کی ریمیڈی لائے ہوں اس میں آپ کے ساتھ دو نسکے شیئر کروں گا ایک جو ہے وہ رمضان شریف کے حالے سے ہے خاص طور پر روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ ایسی کونسی چیز جو ہے نا وہ سہری میں لی جائے کہ روزہ میں پیاس بھی تنگ نہ کرے اور کمزوری کا احساس بھی نہ ہو تو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں پیدا کی جائے ہمیں نعمتوں کا خوج لگانا ہے کہ کونسی نعمت ہمارے کس پرپس کے لیے مانے پیدا کی ہے اللہ تعالی نے انسان کو کائنات میں غور اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے یہی بات ہے کہ مختلف حکین مختلف ڈاکٹر مختلف قسم کی عدویات اور جڑی بھوٹیوں سے پیدا لے کر انسان کے فیدے کے لیے استعمال کر دیا ہے آج ہم انہیں میں سے ایک ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تراب شاہد شاہد اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا رسول پاک نے بہت قصص سے ذکر فرمایا اور رسول پاک کو بہت پسند تھا اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے شاہد کی مکشوں کا بھی ذکر ہے شاہد واقعی اللہ تعالی کی بے پناہ لیندو میں سے ایک عظیم نعمت ہے کرنا سے بگنا کچھ ہے کہ سائری کے ٹائم جہاں آپ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد سائری کھانے کے بعد ایک کپ پانی پوائل کریں جب وہ بلکل پوائل ہو جائے اُبلنے لگے پانی تو وہ اسی وقت اس کی آگ ختم کر دیں گے اس کی نیچی ہیٹ ختم کر کے دو چمچ شاہد اس میں ڈال دیں اور اس کو مکس کرنا شروع کر دیں مکس کر دیں اور جب شاہد یہ تھنڈا ہو جائے پانی تھنڈا ہو جائے تو اس کو پی اس سے یہ ہوگا کہ پورا دن آپ کا طبیعت جو ہے اشاش بشاش رہ گی اور پیاس کی شیطت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کمزوری کا احساس ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے شاہد میں خاص قسم کا کرشمہ رکھا ہے یہیں کام آپ شاہد کے حوالے سے کریں گے اس تاری کا ٹائم جب آپ اس تاری کا ہٹیں گے اس کے بعد کچھ دیر ٹھائر کے شاہد کا وہی طریقے سے پانی پویل کریں گے پویل بلتے ہوئے پانی میں شاہد کے دو چمچ ڈالیں گے تھوڑا سا تھنڈا جب ہو جائے گا تو اس کو چائے کی طرح پی لیں گے اس سے خوشکی پانی کی بار پر طلب ختم ہو جائے گی آپ کی پیاس بھی بوجھ جائے گی کیونکہ شاہد پیاس بھی بجاتا ہے اور انسان میں جو کمزوری ہو چکی ہوتی ہے جو اور آپ کی زیادہ مقدار نہ ملنے کے وجہ سے تھوڑا سا احساس ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اور انسان پھر تمانائی سے بھرپور حشاش بشاش ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اور نسکہ شاہد کے والے سے میں آج آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو کمزور ہیں سوکھے ہوئے ہیں کیونکہ کو ویکنس ہو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن ویسے ہی کمزور ہی ہو تو ان کے لیے لا جواب کے سامنے یہی نسکہ ہے کہ وہ شاہد کو بوائل کریں پانی کو بوائل کریں بوائل کے پانی کے ایک کپ میں دو کمت شاہد ملائیں اور اس کو شاہد کو اس میں اچھی طرح ملانے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کو گلاس میں ڈال کر ایک آدھا گلاس دودھ کا اس میں ملا دیں جب دودھ اس میں شامل کریں گے تو دودھ کو شامل کرنے کے بعد اس کو پی لیں یہ عمل یہ مراد صبح و شام ایسے لوگ جاری رکھیں گے جو کمزور ہیں کمزور بچے یا نوجوان جن کو کمزوری کا احساس ہے وہ رمضان خریف کے علاوہ کسی وقت بھی دن میں دو دفعہ مزکم یہ ضرور لیں انشاءاللہ تعالی ان میں کمزوری ختم ہو جائے گا اور خون اچھی مقدار میں پیدا ہوگا اور نظام حاظمہ درست تحر ہو جائے گا اور جگر کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی اگر جگر سیٹری کیسے کن نہیں بنا پا رہا تو اس شہد اور دودھ کے ملاب سے جو آپ مشروب تیار کریں گے اس سے جگر وافر مقدار میں خون پیدا کرتا ہے اور انسان میں کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور طبیعت پشاش رہتی ہے سارا دن آدمی کا دل کرتا ہے کہ مختلف کم ڈیوٹی سارا انجام دیتے رہوں کیونکہ اس میں توانائی وافر مقدار میں ہوتی ہے دوسرا یہ انسان کے موں کو مشروبہ کرتا ہے شہد میں یہ خاص قسم کی جیز پہ جاتی ہے یہ انٹی ڈیپریشن بھی ہے یہ انسان کے اندر موڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے لا جواب کی سب کا کام کرتا ہے یہ انسان کو فریش کرتا ہے انسان کے دل کو خوش کر دیتا ہے تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ خیار کرنا تاکہ رمضان خریف میں وہ اس ویڈیو سے برپور فائدہ اٹھا سکیں اور روزہ آسانی سے برپور طریقے سے رکھ سکیں اور تمام روزہ رکھ سکیں اور ان کو کسی قسم کی تنگیدوں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے روزیں قبول کریں اور ان کو اپنی رہت سمیٹھنے کی تفیق دیں اللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں شکریہ